موسیقی نہور ہائی کورٹ سے منی لانڈننگ کیس میں شہباز شریف کے وقلہ کی جانب سے زبانے کے رقواست واپس لے لی گئی جس کے بعد عدالت آلیہ نے عبوری زمانت کا اپنا حکم واپس لے لیا نیب نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو اہتہ عدالت سے گرفتار کر لیا کیس کی سمات کے دوران شہباز شریف کے وقلہ نے موقف اختیار کیا کہ نیب کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جبکہ نیب کے وکیل نے کہا کہ منی لانڈنگ کی مکمل تفصیلات موجود ہیں منی لانڈنگ کے لیے جالی کمپنیاں بنا رکھی تھی ان کے احساسوں میں باعث گناہ اضافہ ہوا لانڈن فلائٹس کا جواب نہیں دے سکے شہباز شریف نے دولان سمات روسترم پر آ کر اپنا موقف پیش کرتے ہوئے بتایا کہ کسی کمپنی سے ایک ڈھیلہ میرے اکاؤنٹ پر نہیں آیا خریداریوں میں ایک ہزار ارب بچائے دھائیسو سال میں بھی کرپشن ثابت نہیں کر سکتے بعد اعظہ شہباز شریف کو گرفتاری کے بعد سخت سیکیورٹی میں نیب ہیڈکوارٹر منتقل کر دیا گیا جہاں ان کا ابتدائی طبی معاینہ کر آیا گیا اپوزیشن لیڈر کو جسپانی ریمان کے لیے آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد عدالت کے باہر موجود لیگی کارکنوں نے نیب اور حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی جبکہ اس موقع پر لیگی کارکنوں اور پولیس میں ہاتھا پائے بھی ہوئی تفصیلات کے مطابق جسٹس سرزار احمد نعیم اور جسٹس فاروق حید پر مشتمل دو رکنی بینچ نے شہباز شریف کی درقاست زمانت پر سمات کی اپوزیشن لیڈر کے وکیل آزم نظیر نے دلائل دیئے اور اس موقع پر نیب کی ٹیم بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی شہباز شریف ہائی کورٹ پہنچے تو لہور ہائی کورٹ کے باہر کارکنوں کی بڑی تعداد جمع تھی شہباز شریف کے وکلا نے شہباز شریف کے عدوار میں ترقیاتی منصوبوں سے متعلق تفصیلات عدالت میں جمع کرائیں شہباز شریف نے عدالت سے کہا کیا مجھے بولنے کی اجازت ہے اس پر جج نے کہا اگر آپ کے وکیل نے دلائل دینے ہیں اگر کوئی بات رہ جائے گی تو آپ کر لیجے گا اپوزیشن لیڈر کے وکلا نے عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف اب تک ایک ہزار ارب روپے قومی خزانے کا بچا چکے ہیں شہباز شریف نے آج تک بطور ممبر اسمبلی تنقہ تک وصول نہیں کی شہباز شریف کو جیل بھیدنے کا کوئی فائدہ نہیں بلدیات اندقابات کے موقع پر جیل بھیدنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وکیل شہباز شریف نے کہا کہ منیل لانڈرنگ میں بھی شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کسی گوہ نے نہیں کہا کہ شہباز شریف نے منیل لانڈرنگ کی چھبیس کروڑ نوے لاکھ کے اساسے شہباز شریف کے ہیں تمام آمدن پر ٹیکس ادا کیا اور ان کا آڈٹ بھی کروایا نیب بیس سال بعد ٹیکس ریٹن کو نہیں مان رہا چھبیس کروڑ روپے کا فرد نیب نکال نہیں سکتا خرش مانتے ہیں آمدن نہیں مانتے زرعی آمدن پر ٹیکس ادا کرتے رہے نیب کی بدنیتی واضح طور پر نظر آ رہی ہے شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے دلائل دیئے کہ شہباز شریف سے کوئی ریکووری کی ضرورت نہیں شہباز شریف کے اساسے منجبند ہو چکے ہیں شہباز وائد قائد حضب اختلاف ہے جنہیں نیب احراست میں رکھتا ہے اور تفتیش نہیں کرتا امجد پرویز ایڈوکیٹ کے دلائل مکمل ہونے پر شہباز شریف کو بات کرنے کی اجازت دی گئی شہباز شریف نے روسترم پر آ کر موقع پیش کیا بہت شکر گزار ہوں آپ نے وقت دیا میں ایک قطعکار انسان ہوں ہم سب اللہ سے اپنے گناہوں کے معافی مانگتے ہیں کسی کمری سے ایک ڈھیلہ میرے اکاؤن میں نہیں آیا خریداروں میں ایک ہزار ارب بچائے دھائی سو سال بھی کرپشن ثابت نہیں کر سکے بارہ سال ٹیکس ادا کرنے کے باوجود زمانت میں توسی کے لیے عدالت کے سامنے کھڑا ہوں انیس سو ستانوے میں دوہزار تیرہ دوہزار اٹھارہ کے عدوار میں دن رات محنت کر کے پنجاب کی عوام کے خدمت کی ہے کیو بیک میں کرونا وائرس کی کیسز میں دوبارہ اضافہ ہونے لگا کیو بیک میں کرونا کے مزید ساس سو پچاس نئے کیسز رپورٹ ہوئے صوبائی حکومت کے جانب سے جاری عداد و شمار کے مطابق آج کیو بیک میں کرونا وائرس کے ساس سو پچاس کیسز رپورٹ ہوئے کیو بیک میں اب تک کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کے مجموعی تعداد پانچ ہزار آٹھ سو چھبیس ہو چکی ہے کیو بیک میں اب تک مجموعی طور پر کرونا وائرس کے بہتر ہزار چھ سو اکیاون کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ہسپتالوں میں داخل کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے شرح میں زیادہ اضافہ نہیں ہوا تاہم ماہرین صحت نے کچھا ظاہر کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے جس کے باعث صحت کا نظام متاثر ہونے کا کچھا ہے ارمینیا اور ازار بائی جان کے درمیان جھڑ پہ ہلاکتیں چوراسی ہو گئیں ازار بائی جان اور ارمینیا کے درمیان متنازع علاقے نوگورو نوکار اباخ میں جھڑ پہ جاری جن میں اب ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد چوراسی ہو گئی جبکہ دو سو سے زائد افراد زخمی ہیں خیبر ایجنسی کے مطابق ازار بائی جان اور ارمینیا کے ترہدی علاقے نوگورو نوکار اباخ میں دونوں ممالک کی جانب سے فضائی حملوں اور بھاری حقیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان سمیت یورپی یونین روس اور دیگر ملکوں نے جنگ بندی پر زور دیا ہے صورتحال پر غور کے لیے سلامتی کانسل کا بند کمرہ اجلاس آج متوقع ہے اطلاعات کے مطابق اب تک جھڑپوں میں دونوں ممالک کی شہری بھی حلاق اور زخمی ہوئے ہیں امریکی سفارت خانے نے پاکستانی طلبہ کے لیے سوڈن ویزا سرویس بحال کر دی اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے اور کراچی میں امریکی کانسلیٹ میں یکم اکتوبر سے سرویس آپریشنل ہوگی اسلام آباد امریکی سفارت خانے کی طرف سے جاری بیان کے مطابق سوڈن ویزا پہلی ترجی ہے سوڈن ویزا کی درخواست گزاروں کے بروقت اور ہر ممکن مدد کی جائے گی امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری ہدایت میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ چند روز ماہ کے دوران درخواست گزار طلبہ کی صحت اور حفاظت کے حوالے سے کئی اقدامات کیے گئے ہیں طلبہ ماس پہننا اور سماجی دوری رکھنا نہ بھولے آنٹیریو کے وزیرالہ ڈاک فورڈ نے صوبے میں کرونا وائرس کے کیسز میں تشویشناک اضافے پر فکرمندی کا اظہار کیا ہے وزیرالہ کیوبک کا میڈیا بریفنگ میں کہنا تھا ان علاقوں میں مانٹیال کیوبک شامل ہے ہم نے پورا ہفتہ کیسز کے بڑھنے کی شرعہ کا جائزہ لیا اور یہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں ہمیں کچھ مشکل فیصلے کرنا ہوں گے کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد اور امواد کی تعداد میں اضافہ کر سکتا ہے اس لئے صوبائی حکومت کو کیوبیک کے عوام کے مفاد کو دیکھتے ہوئے فوری اقدامات کی ضرورت ہے نئے اقدامات کے تحت ریڈ زون میں شامل علاقوں میں گھروں میں اجتماعات پرپابندی ہوگی تمام بارس اور ریسٹرانٹ بن رہیں گے مگر سارفین کھانا لینے جا سکیں گے لائبریڈیز میوزیم سینیما اور تھیٹر بھی بن رہیں گے عبادت گاہوں میں صرف 25 افراد کے اجتماع کے اجازت ہوگی ہوتیس اور اس جیسے لازمی نویت کے دیگر کاروبار اور اسکول کھولے رہیں گے یہ سب آپ کے جوتوں کا صدقہ ہے حکمران ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کسی جگہ پڑھا تھا ایک شخص نے کچھ دوستوں کو دعوت میں بلایا جب سب میمان آگئے تو اس شخص نے اپنے ملازم کو اشارہ کر کے پاس بلایا اور آہستہ سے اس کے کان میں کہا کہ ان سب دوستوں کے جوتے بزار میں بیج دو اور ملنے والے پیسوں سے کھانا لے آؤ ملازم نے ایسا ہی کیا اور کچھ ہی دیر بعد دستقان کو مختلف ڈشف سے سجا دیا گیا کھانے کی خوشبو نے مہمانوں کی توجہ گفشف سے ہٹا کر کھانے کی طرف متوجہ کر دی کچھ ہی دیر میں سب مہمان دستقان پر بیٹھ کر کھانے کے مزے لوٹ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کی تعریفوں کے پل بھی بان رہے تھے دوست جو کہ اپنی تعریف سناتا ہلکا سا مسکراتا اور کہتا یہ سب آپ کے جوتوں کا صدقہ ہے کھانے ختم کرنے کے بعد جب دوست جانے کے لیے اٹھے تو اپنے جوتے غائب پا کر جوتوں کا پوچھنے لگے دوست نے مسکرا کر کہا جناب میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ سب آپ کے جوتوں کا صدقہ ہے کچھ ایسا ہی ہمارے حکمران ہم سے کرتے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے پروجیکس بنواتے ہیں اور ہم ان کی تعریفوں کے پل ایسے بان دیتے ہیں جیسے وہ پیسہ اپنی جیب سے لگا رہے ہوں حکمران بھی مسکرا کر اربوں روپے قربان کرنے کے وعدے کر کے جاتے ہیں عوام ان کے گنگاتے ہیں اور نارے مارتے ہیں حالانکہ عوام کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے جوتے بیج کر ہی ہم پہ احسانات کیے جا رہے ہیں ہمارے اب بدقسمتی سے سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ عام آدمی ہر دم اس کا مرہون منت اور غلام رہے بس تھوڑا تھوڑا اس کے موں میں ڈالتے رہو اور گاڑی چلاتے رہو ریشن پارلیمنٹ میں ایک پارلیمنٹرین اپنے ساتھ ایک مرغہ لے کر آیا اس نے سب کے سامنے اس کے ایک ایک کر کے پڑھ نوچنے شروع کیے مرغہ تکلیف سے بلبلاتا رہا جب اس کے سارے پر اکھڑ گئے اور وہ خون میں لت پت ہو گیا تو اس نے مرغے کو نیچے فلور پر رکھ دیا اور اس کو تھوڑا سا دانہ دال دیا مرغہ اپنی تکلیف بھول کر دانہ چگنا شروع ہو گیا وہ دانہ دالتے دالتے آگے کی طرف چلنے لگا وہ مرغہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا کسی نے وہاں پوچھا یہ کیا کیا تم نے اسے اتنی عذیت دی اور پھر بھی دانے کے لالچ میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا گیا تو اس نے جواب دیا کہ یہ اب میرے اس کیے گئے سلوک کا عادی ہو چکا ہے اس نے کہیں بھی نہیں جانا یہی رہنا ہے تو جناب علی ہماری اماون ناس کا بھی یہی مرغے والا حال ہے ان کے ساتھ جو مرضی کر لو انہوں نے کہیں بھی نہیں جانا زیادہ سے زیادہ یہ پارٹی بدل کے کسی دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے دوسری راست نہ آئی یا بات نہ بنی تو تیسری میں گھل جائیں گے ان کے یہ سلسلے ایسے ہی جاریوں ساری رہیں گے کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا انٹیریو میں ایک دن میں کرونا وائرس کے ساتھ سو کیسز نئے سامنے آگئے ڈاکٹرز کے ایک گروپ کی جانب سے دوسرے مرحلے کی پابندیوں کو دوبارہ لاغو کرنے کے مطالبے کو مسترد کر دیا واضح رہے کہ آج صوبے میں کرونا وائرس کے ریکارڈ ساتھ سو کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جو اب تک ایک دن میں ریپورٹ ہونے والے سب سے زیادہ کیسز ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلا کا کہنا تھا کہ انٹیریو کو یقینی طور پر کرونا وائرس کے دوسری لہر کی ضد میں ہے اور یہ پہلی بار کی نسبت زیادہ پیچھ ریدہ ہوگی دریہ اسنا اور انٹیریو ہسپیٹر ایسوسییشن کے جانب سے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو محدود کرنے کے لیے دوبارہ پابندی آئی کرنے کے مطالبے پر وزیر صحت نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس مرحلے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے جب تک ہمارے پاس کوئی راستہ نہ بچے صوبائی حکومت کی جانب سے مزید تین ہزار ساتھ ہیلتھ ورکرز کی بھرتی کا بھی اعلان کیا گیا جن میں نرسس اور پرسنل سپورٹ ورکرز شامل ہیں اس لئے باون ملین ڈالرز کی مختص کی گئی ہے وزیرالہ ڈرک فورڈ نے زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو ہیلتھ کیئر ورکرز بننے کی ترقیب دیتے ہوئے کہا کہ صوبے کو آپ کی ضرورت ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ شہری ہیلتھ کیئر ورکرز بننے کی لئے آ گیا سنگھ نے جناہ انڈیا پارٹیشن اور انڈپینڈنس نامی اپنے کتاب میں محمد علی جناہ کی تاریف کی تھی جسے ہندو و قوم پرس جماعت بی جے پی کے قدامت پسند حلکوں میں پسند نہیں کیا گیا تھا تفصیلات کے مطابق بھارت میں حکمران جماعت بی جے پی کے بانی ارکان جسونل سنگھ انتقال کر گئے ہیں انہیں بانی پاکستان محمد علی جناہ پر کتاب لکھنے کی وجہ سے بھارت اور پاکستان دونوں ہی ملکوں میں جانا جاتا ہے نئی دلی کے ایک فوجی ہسپتال نے تصدیق کر دی ہے کہ جسونل سنگھ مختلف آرزوں کے باعث پچیس جون سے اس ہسپتال میں زیرے لاش تھے افغان مفاہمتی کانسل کے چیئرمن عبداللہ عبداللہ کے ہمراہ اسلام آباد آنے والے وفد میں افغان مفاہمتی کانسل کے اہم ارکان بھی شامل ہیں قومی مفاہمت کی ہائی کانسل کے چیئرمن کی حیثیت سے ڈاکٹر عبداللہ کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے مشیرے تجارت عبدالرزاق داؤد نے اسلام آباد ائرپورٹ پر وفد کا استقبال کیا عبداللہ عبداللہ وزیراعظم عمران خان اور صدر ممرکت عارف علوی سے ملقاتے کریں گے ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ سپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمن سینٹ کے علاوہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور دیگر عالی حکام سے بھی ملقاتے کریں گے ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹیجک سٹیڈیز میں خطاب بھی کریں گے پاکستان روانگی سے قبل ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے ٹوئٹ کیا کہ اس دورے سے دونوں فرقین کو دوہا میں ہونے والے افغانستان امن مذاکرات اور دو طرفہ تعلقات پر تبادل خیال کرنے کا موقع ملے گا ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے لکھا مجھے امید ہے کہ اس دورے سے ہر سطح پر بہمی تعاون کے ایک نئے باپ کا آغاز ہوگا سلامی پتوحات پر ممنی عالمی شہریت جافتہ ترک ڈراما سیریز ارتوکل غازی نے ایک اور سنگی میر اوبور کرتے ہوئے گنیز بک آف ریکارڈ میں جگہ بنا لی ارتوکل غازی تاریخ کا بہترین ڈراما ہونے پر گنیز ورڈ ریکارڈ کے لئے منتقب ہوا ہے جس کو دیکھنے والوں کی تعداد تیس لاکھ تک جا پہنچی ہے اور دنیا بھر کی انتالیس زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے جو ایک ریکارڈ ہے وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر پاکستان میں رمضان المبارک میں اس سیریز کو سرکاری ٹی وی چینل پر نشر کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ یہ ڈراما ہمارے اسلامی اقتدار کی اکاسی کرتا ہے پاکستان میں اس سیریز کے خوب چرچے رہے ترک اداکاروں کو پاکستان میں موجود مددہوں کی جانب سے خوب پیار دیا گیا تاریخ پر مبنی تو ایک ڈراما سیریر ارتوکل غازی اپریل سے پاکستان میں نشر ہونے کے بعد لاکھوں پاکستانیوں کے دلوں کی دھرکن بنا پوری دنیا کو اس رامے نے اپنی جانب راغب کیا ہوا ہے ارتوکل غازی کی تحریر و تقلیق کار محمد بزدک ایک منجے ہوئے فلم ساز ہیں انہوں نے کمال مہارہ سے روایتی اسلامی اقائد کو اپنی جان جھوکوں میں ڈال کر مرائے کے خلاف لڑنے والے ہیرو کی کہانی کے ساتھ ملا کر جس طرح اس سیریز کے ذریعے پیش کیا ہے وہی اس کی کامیابی کی کنجی ہے ارتوکل اپنے پلوٹ اپنی پروڈکشن اور اداکاری کے اعتبار سے بلا شبہ ایک شہکار ہے ارتوکل ترکی کے خانہ بدوش قبیلے کائی کی کہانی ہے کائی قبیلہ ایک جنگجو قبیلہ ہے جو ایک طرف بے رہے موسموں کے نشانے پر اور دوسری جانے منگولوں اور سلیبوں کے نشانے پر ہے کیو بیک میں سپیگیٹی سوس کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بات سامنے آئی کہ اٹولیزم مائکرو بس اس میں موجود ہو سکتے ہیں کیو بیک میں بکنے والی سپیگیٹی سوس جس کو الیبیر گوڈ آؤٹ نے بنایا ہے جس کا ریو کینیڈا فورڈ انسپیکشن ایجنسی دیتی ہے اس سوس میں کلوسٹیڈم اور بٹولیم پائے جاتے ہیں جو بٹولیزم کے بننے والے خودبین حیاتیات ہوتے ہیں یہ ایک پانسو میلی گرام کی بوٹل میں پائی جاتی ہے جس پر سٹیم پائے جاتا ہے کی پریفریجریٹ کسی بھی پرٹ کے پاس جو یہ آئیٹم رکھتا ہے اسے سٹور میں بحال کرنا چاہیے یا اسے باہر پھیک دینا چاہیے یہ چٹنی کیوبیک شہر کے قریب واقعہ اربیر گوڈ آؤٹ نے بنائی تھی اب تک اس شہر کے استعمال سے متعلق کوئی مفصل بیماری سامنے نہیں آئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تاہم شبہ یہ ہے کہ دو بچوں کی والدہ ٹکوچی نے خود خوشی کی ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے شہر کو گھر پر ملی تاہم ان کی موت کی تذیق ہسپتال میں ہوئی ایک بیان میں ان کے ٹیلنٹ ایجنسی سٹارڈ ورڈ پروموشن نے کہا ہے کہ یہ خبر حیران کن اور غمگین ہے چالیس برس کی یوکو ٹکوچی کو سن 1998 کی جاپانی ڈرونی فلم رنگو میں اپنے کردار کے لیے جانا جاتا ہے جسے ہالی وٹ نے سن 2002 میں فلم دی رنگ کی طور پر ڈھالا تھا